دوستو آج میں دہ ہیومن سینٹیپیڈ مووی کو ایکسپلین کرنے والا ہوں جو کہ 2009 میں آئی تھی اس مووی میں دو لڑکیوں کو ایک لڑکی کے ساتھ ایسا جوڑ دیا جاتا ہے کہ پہلے پرسن کا ویشٹ پردارتہ دوسرے کے موں میں اور دوسرے پرسن کا ویشٹ پردارتہ تیسرے کے موں میں جائے دوستو اصل میں اس مووی میں ایک سائیکو ڈاکٹر ہوتا ہے جو اس طرح کے خطرنا کار نامے کو انجام دیتا ہے تو دوستو مووی میں لاشٹا تک بنی رہی ہے کیونکہ اس مووی میں بتایا گیا ہے کہ کہ کیسے وہ ڈاکٹر ان دو لڑکیوں کو دبا دے کر دھوکے سے انہیں بےہوس کر دیتا ہے اور انہیں بہت بری طرح سے ایک کی پیچھے ایک پرسن کو لیٹا کر سل دیتا ہے تو مووی کی شروعات میں ہمیں ڈاکٹر ہیٹر کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنی کار میں بیٹھا ہوتا ہے وہ ایک فوٹو کو دیکھ رہا تھا اس فوٹو میں تین کتے آپس میں اس طرح سے جھوڑے ہوتے ہیں کہ ایک کی پیچھے دوسرا اور دوسرے کی پیچھے تیسرا تب ہی پیچھے سے ایک ٹرک آ کر رکھتا ہے اور ٹرک کا ڈرائیور جھاڑیوں میں پیساب کرنے کے لیے جاتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اپنی کار سے ایک رائیفل نکالتا ہے اور اس ٹرک ڈرائیور کو مار کر بےہوس کر دیتا ہے اس کے بعد ہم دو لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جن میں سے ایک کا نام جینی اور دوسرے کا نام لینڈ سے تھا دوستو یہ دونوں خوبصورت لڑکیاں وہی ہوتی ہیں جنہیں ڈاکٹر آگے ایک کی پیچھے ایک کو لٹا کر آپس میں سلنے والا ہے یہ لڑکیاں نیو وارک سے تھی اور جرمنی ٹور پر آئی تھی اب انہیں یہاں سے ایک پارٹی میں جانا تھا ویسے تو یہ لڑکیاں ٹریولنگ کرتے رہتی تھی لیکن انہیں جرمنی کے بارے میں کچھ خاص انتاجہ نہیں تھا وہ دونوں کریڈٹ کارڈ لیتی ہے اور رات کو کار سے پارٹی کے لیے نکل جاتی ہے لیکن انہیں لوکیسن کا کچھ ٹھیک سے پتا نہیں تھا وہ جنگل سے نکلتے ہوئے کافی دور پہنچ جاتی ہے اور اپنا راستہ بھٹک جاتی ہے اور وہ دونوں جیسی نیوٹن لیتے ہیں ان کی ایک کار کا اچانک سے ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اس کے بعد دونوں لڑکیاں اور بھی جیادہ ٹینسن میں آ جاتی ہیں اس کے بعد دونوں لڑکیاں ٹائر چینج کرنے کا سوچتی ہیں لیکن دونوں میں سے کسی کو بھی ٹائر چینج کرنا نہیں آتا تھا اس لئے اب ان کے پاس کیول ایک ہی راستہ تھا وہ تھا رینٹل سرویس کو کال کرنا تاکہ وہ یہاں آ کر ان کی مدد کریں لیکن بدقسمتی سے یہاں پر کہیں بھی نیٹورک نہیں آ رہے تھے جس کارن سے دونوں لڑکیاں بہت زیادہ ڈر چاہتی ہیں اور سہم جاتی ہیں اب کچھ ٹائم بعد بادلو کے گڑگڑانے کے آواز آتی ہے جس کے بعد یہ دونوں لڑکیاں کار میں ہی رہ کر کسی کا ویٹ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں پھر کچھ ٹائم بعد یہاں سے ایک کار گجرتی ہے یہ دونوں لڑکیاں اسے دیکھ کر اس سے مدد مانگتی ہیں جسے دیکھ کر یہ دونوں لڑکیاں اس کار کے ڈرائیور سے مدد مانگتی ہیں اس کار میں ایک بدتمیش آدمی بیٹھا ہوا تھا جسے بلکل بھی انگلیس نہیں آتی تھی اس لئے وہ آدمی ان دونوں لڑکیاں کو پروشٹیٹور سمجھنے لگتا ہے اور ان کے ساتھ گندی حرکتیں کرنے لگتا ہے اس کے بعد دو دونوں لڑکیاں اسے اگنور کرتی ہیں اور اپنی گاڑی کا کاج لگا دیتی ہے جس کے بعد وہ آدمی یہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد دو دونوں لڑکیاں اسے اگنور کرتی ہیں اور وہ آدمی وہاں سے چلا جاتا ہے اور قسمت سے انہیں ایک گھر مل بھی جاتا ہے جب یہ دونوں لڑکیاں درواشے کو نوک کرتی ہیں تب وہی آدمی ڈاکٹر ہیٹر باہر آتا ہے جسے ہم نے مووی کی سرواد میں دیکھا تھا یہ دونوں لڑکیاں ڈاکٹر کو اپنی پرابلم بتاتی ہے اور انہیں کہہ دیا کہ ہمیں رینٹل سرویس والوں کو کال کرنا ہے کیونکہ ہماری گاڑی راستے میں یہ خراب ہو چکی ہے پہلے تو ڈاکٹر انہیں عجیب نجروں سے دیکھتا ہے اس کے بعد وہ انہیں اندر بلا لیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر انہیں پوچھتا ہے کیا تم توریسٹ ہو اس کے بعد وہ لڑکیاں کہتی ہیں کہ ہم نیوارک سے ہیں اور جرمنی ٹور پر آئے ہیں اس کے بعد لڑکیاں ڈاکٹر کو کال سرویس والے کو کال کرنے کے لئے بولتی ہیں اس پر وہ زیادہ دہہن نہیں دیتا اور اس بات کو اگنور کر دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر ان سے ایک سوال پوچھتا ہے کیا تم آپس میں ریلیٹیو ہو اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ نہیں ہم دونوں آپس میں دوست ہیں اس کے بعد ڈاکٹر انہیں ڈرنک کے لئے پوچھتا ہے تو دونوں لڑکیاں انہیں پانی کے لئے کہتی ہیں اس کے بعد ڈاکٹر کیچن میں پانی لینے کے لئے چلا جاتا ہے اور ساتھ ہی وہ ڈاکٹر کیچن میں کال کرنے کا ناتا کرتا ہے جسے ان دونوں لڑکیوں کو لگتا ہے کہ وہ ڈاکٹر سریف سالہ کو کال کر رہا ہے ادھر ڈاکٹر پانی میں ایک ڈرگ ملا دیتا ہے جسے لنڈ سے پی جاتی ہے لیکن اچانک سے جینی سے گلاس گر جاتا ہے جسے سن کر ڈاکٹر اچانک سے بہت چم سے چلاتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ میں پانی ساپ کرنے کے لئے ٹاویل لے کر آتا ہوں جس کے بعد وہ ٹاویل لینے کے لئے بیسمنڈ میں جاتا ہے بیسمنڈ میں جانے کے بعد وہ ایک انجیکشن کو فل کرتا ہے ادھر لینڈ سے جینی سے کہتی ہے کہ مجھے تھکان محسوس ہو رہی ہے جس سے ہم سمجھ پاتے ہیں کہ پانی میں ملایا ہوا ڈرگ اب اثر دکھا رہا ہے جینی ڈاکٹر کو پھر سے کال کرنے کے لئے کہتی ہے لیکن ڈاکٹر اسے اے کہہ کے منع کر دیتا ہے کہ میں پھر سے کال نہیں کروں گا اس کے بعد ڈاکٹر جینی کو بھی وہ انجیکشن لگا دیتا ہے جس سے وہ بھوراں بےہوس ہو جاتی ہے اور جب انہیں ہوس آتا ہے تو وہ یہ خود کو ڈاکٹر کی لیب میں بندہ ہوا پاتی ہے ان دونوں کے علاوہ وہاں پر ایک اور آدمی موجود تھا یہ وہی ٹرک ڈرائیور تھا جسے ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا خیر ڈاکٹر اس کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تمہارا کوئی میچ نہیں ہے اسی لئے اب تمہارے مرنے کا ٹائم آ چکا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اس کی نسوں میں ایک انجیکشن انجیکٹ کرتا ہے جس کے بعد وہ تڑپ تڑپ کر وہیں پر مر جاتا ہے پھر وہ ڈرائیور کی لاز کو اپنے گارڈن میں دھمنا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر اپنی بےہوسی والی دوا سے ایک آدمی کو بےہوس کر کے اپنے گھر پر لاتا ہے جو کی ایک جیپنیس تھا اس کے بعد ڈاکٹر اسے اپنی لیب میں لاتا ہے اور ان تینوں کے سامنے اپنا انٹرو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جو جیپ ایک ریٹائرڈ سرجن ہوں اس کے بعد وہ انہیں بتاتا ہے کہ وہ کس طرح سے ان تینوں کو آپس میں جوڑنے والا ہے وہ کہتا ہے کہ وہ پہلے آدمی کے انس کو دوسرے آدمی کے موہ سے جوڑیں گا اور دوسرے آدمی کے انس کو تیسرے آدمی کے موہ سے جوڑیں گا اور اس سے یہ ہوں گا کہ جب پہلا آدمی کھانا کھائیں گا تو وہ ویشٹ بن کر دوسرے آدمی کے پیٹ میں جائیں گا اور اسی طرح دوسرے آدمی کا ویشٹ تیسرے آدمی کے پیٹ میں جائیں گا سب سے پہلے وہ جیپنی ساتھ میں کوئی انجیکسن دیتا ہے جس وجہ سے وہ بے ہو سو جاتا ہے پروپیسر اس کی طرح پاتا ہے اور اسے بھی انجیکسن لگانے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی لینڈ سے داتوں سے اپنی رسیوں کو کھول لیتی ہے اور وہاں سے بھاگنے لگتی ہے اس کے ہاتھوں میں نیڈل لگی ہوتی ہے جس وجہ سے اس کی کھال کھیچنے کی وجہ سے فٹ جاتی ہے اور وہاں سے کافی کھن بہنے لگتا ہے لیکن وہ نہیں رکتی اور کسی طرح ایک روم کے اندر چلی آتی ہے اور اس کا دور بند کر دیتی ہے لیکن ڈاکٹر اس روم کی ونڈو توڑ دیتا ہے اور اندر آ جاتا ہے لیکن لینڈ سے وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور ایک پل میں آ کر گل جاتی ہے ڈاکٹر وہاں پر آ جاتا ہے اور اپنی گن اس کے اوپر تان دیتا ہے اس کے بعد وہ ڈاکٹر پورے پول کو کور کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی لائٹ چلی جاتی ہے اور لینڈ سے اس کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے اس کے بعد وہ واپس ڈاکٹر کے لیب میں آتی ہے جینی کو کھولتی ہے لیکن جینی ڈاکٹر کی انجیکسن کے کاران بے ہوس تھی اسی لئے وہ جینی کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جاتی ہے لیکن تب ہی ڈاکٹر پیچھے سے آ کر سیڈیسن گن سے اسے بے ہوس کر دیتا ہے جس سے لینڈ سے بے ہوس ہو جاتی ہے اس کے بعد وہ ان دونوں کو دوبارہ لیب میں اٹھا کر لے آتا ہے اور آپریسن سرو کر دیتا ہے سب سے پہلے وہ ان کے لگمنٹس کو نکالتا ہے اور اس کے بعد لینڈ سے اور جینی کے داتوں کو نکال دیتا ہے اس کے بعد وہ مین پوائنٹ کو مارکر سے مارک کرتا ہے اور ایک لمبی سرجری کے بعد اس آپریسن کو کمپلیٹ کرتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر اپنی گھر کے سیسے کو چینج کراتا ہے جو اس نے ہی توڑا تھا اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے ڈاکٹر کا بنایا ہوا ہیومن سینٹیپیڈ ان تینوں کے جگمہ ابھی ٹھیک سے بھرے بھی نہیں تھے لیکن ڈاکٹر انہیں کھڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے سب سے آگے وہ جاپنی ساتمی ہوتا ہے اور بیچ میں لینڈ سے اور لاشٹ میں جینی ہوتی ہے ان تینوں کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا لیکن ڈاکٹر ان تینوں کو کھڑا کر کے ان کی پوٹو کھچنے لگتا ہے پھر وہ ان تینوں کو میرر میں دکھاتا ہے اور وہ تینوں اپنی حالت دیکھ کر رو رہے تھے اس کے بعد وہ ڈاکٹر انہیں پنجرے میں بند کر دیتا ہے کافی دنوں تک ایسا ہی چلتے رہتا ہے اور وہ جیپنی ساتمی کو ایسے کھانا دیتا ہے جیسے کسی کتے کو دیتے ہیں اس کے بعد جیپنی ساتمی موقع پا کر اس ڈاکٹر کو کٹ لیتا ہے جس کے بعد وہ ڈاکٹر اسے بہت مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اگر دوبارہ ایسا کیا تو میں تمہارے ایک ایک دات نکال لوں گا وہ بھی بینا انیستیسیا دیے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ان کے ساتھ بہت برا سلوک کر رہا ہے اور انہیں باہر لے کر گراؤن میں آتا ہے اس کے بعد جیپنی ساتمی کو واشروم جانے کی ضرورت پڑتی ہے جس کے بعد وہ اپنا ویشٹ چھوڑنے کی کوسیس کرتا ہے اور لینڈسے کے موں میں ہی اپنا ویشٹ چھوڑ دیتا ہے اور مجبوراً لینڈسے کو اسے نکلنا پڑتا ہے یہ چیز سچ میں بہت زیادہ گھنونی لگ رہی تھی اور دوستو یہ مووی کا سب سے زیادہ گھنونہ پارٹ ہے ایک دن جب ڈاکٹر انہیں چیک کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ جیپنی ساتمی تو بلکل صحیح ہے لیکن لینڈسے کو کونسٹی پیسن ہو گیا ہے اور جینی بہت بیمار اور کمجر ہوتے جا رہی ہے اور اس کے جکم بھی سڑ رہے ہیں وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ جینی کی جگہ پر ایک رپلیسمنٹ چاہیے تب یہ اچانک سے دروازے پر نوک ہوتی ہے اور وہاں پر پولیس آپیسر ہوتے ہیں پولیس والے یہاں پر لاپتا لوگوں کی پوچھتاج کرنے کے لئے آئے تھے جن میں جینی، لینڈسے اور وہ ڈرک ڈرائیور بھی سامل تھا ڈاکٹر ہیدر انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایک ڈاکٹر ہے اور وہ اپنے کام میں لگے رہتے ہیں جس وجہ سے انہیں باہر جانے کا ٹائم بھی نہیں ملتا اور وہ ان لاپتا لڑکیوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ڈاکٹر ہیدر انہیں پانی پینے کے لئے پوچھتے ہیں تو وہ پولیس والے کہتے ہیں کہ ہمیں کافی پینی ہے اس کے بعد ڈاکٹر ہیدر انہیں کہتا ہے کہ کافی تو نہیں ہے لیکن میں تمہیں پانی جرور پلا سکتا ہوں اس پر پولیس والے کو اس پر ساکھ ہونے لگتا ہے خیر ڈاکٹر ہیدر انہیں بھی پانی میں ڈرک ملا کر دیتا ہے جن میں سے ایک پولیس والا اسے پی جاتا ہے لیکن دوسرا نہیں پیتا پھر وہ پولیس والا اسے بتاتا ہے کہ کسی نے تمہارے گھر سے چلانے کے آواز سنی اور تمہاری مرسیڈیس کو بھی اسی ڈرک کے پاس دیکھا گیا تھا جس کا ڈرک ڈائور ابھی گائب ہے یہ سن کر ڈاکٹر ہیدر چلانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ پانی پیکر میرے گھر سے چلے جاؤ جس پر وہ پولیس والا اس گلاس کو پھیک دیتا ہے اس کے بعد ڈاکٹر ہیدر ٹوئل کا بہنہ بنا کر بیسمنٹ میں انجیکشن لانے کے لئے چلا جاتا ہے جس سے وہ ان کو بے ہوس کر سکے اس پر وہ ان پولیس والیوں کے سامنے ایکسپوز ہو جاتا ہے جس پر وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ انسولین کا انجیکشن ہے کیونکہ مجھے ڈائیبیڈیس ہے اس پر وہ پولیس والا اس کی بات مان جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارا بیسمنٹ دیکھنا ہے کہ وہاں پر کیا ہے یہ سنکر ڈاکٹر تورن تمنا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بینہ سرچ وارنڈ کے میں تمہیں اپنا بیسمنٹ نہیں دیکھنے دوں گا اس کے بعد یہ دونوں پولیس اوپیسر پندرہ منٹ بعد وارنڈ کے ساتھ آنے کے لئے کہتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تنوں چھوپ جاتے ہیں اور جب ڈاکٹر وہاں پر آتا ہے تو جیپنیس آدمی ایک سرجیکل نائپ اٹھا کر اس کے پیر میں گھسا دیتا ہے اور ڈاکٹر کے گلے پر کاٹ کر اس کا ماس نکال لیتا ہے اس کے بعد یہ تینوں اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ تینوں اوپر نہیں چڑ سکتے تھے لیکن پھر بھی اوپر چڑنے کی کوشش کرتے ہیں جس کاران سے ان کے سرجری والے جگہ سے بلیڈنگ ہونے لگتی ہے لیکن کسی طرح یہ تینوں اوپر آ جاتے ہیں اس کے بعد جوسپ بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور اوپر آنے لگتا ہے ادھر لینڈ سے جیپنیس آدمی کو اسی روم میں لے آتی ہے جس کا سیسا ڈوٹا ہوا تھا کیونکہ لینڈ سے کو نہیں پتا تھا کہ ڈاکٹر نے سیسا چینج کروا دیا ہے خیر جیپنیس آدمی اس گلاس کو تولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے وہ گلاس نہیں ٹوٹتا اس کے بعد جیپنیس آدمی گلاس کا ایک تکڑا اٹھاتا ہے اور اس ڈاکٹر کے سامنے آ کر کنفیس کرتا ہے کہ مجھے یہ سجا ساید اسی لئے مل رہی کیونکہ میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو اکیلا چھوڑ دیا اب یہ جیپنیس آدمی اور زیادہ درد سائن نہیں کر سکتا تھا اسی لئے وہ اس کاج کے تکڑے سے اپنا خود کا کلہ کاٹ کر مر جاتا ہے تب ہی وہ پولیس آپیسر بھی دور پر پہنچاتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں کوئی بھی نجر نہیں آتا اس کے بعد وہ لیب میں بھی جا کر دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر بھی کوئی موجود نہیں تھا ادھر ایک پولیس آپیسر کو اس ڈرک کا نسہ ہونے لگتا ہے جسے ڈاکٹر نے پانی میں ملا کر دیا تھا خیر دوسرے آپیسر کے دھوڑنے پر وہ تینوں انہیں مل جاتے ہیں لیکن ان کی حالت کافی زیادہ خراب ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ آپیسر بھی حیران ہو جاتا ہے پھر اسے اپنے دوسرے ساتھی کی آواز آتی ہے اور جب وہاں پر جا کر دیکھتا ہے تو اسے بھی ڈاکٹر نے مار دیا تھا پھر وہ ڈاکٹر اسے بھی سوٹ کر دیتا ہے لیکن وہ آپیسر مرنے سے پہلے اس ڈاکٹر کو بھی سوٹ کر کے مار دیتا ہے اور خود بھی پول میں گر کر مارا جاتا ہے اب جینی بھی ہاں پر دم توڑ دیتی ہے اور بچتی ہے تو سرپ لینڈ سے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیجئے باقی میں ملوں گا آپ سے نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے love you take care بائی بائی